بھئی شہر کولکتہ اپنے پرانے لذت کے لیے آج بھی کافی زیادہ مشہور ہے اس شہر میں آج بھی کئی ایسے پرانے ریسٹرانٹس ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ نام پیسے اور عزت سب کمائیا ہے لیکن اپنے پرانے وقت کی خوبصورتی کو آج بھی سمیٹے ہوئے برقرار رکھا ہے جن میں سے ایک ہے نیو مارکٹ کے علاقے کا نظام کولکتہ کے لذت کو ایک بار جس نے چک لیا وہ اپنی زندگی میں کبھی وہ لذت گھول نہیں پاتا میرے پاس تو بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ ماروفہ آپ نیو مارکٹ کے علاقے کے پرانے ریسٹرانٹس کو ایک بار دکھائیے نا اپنے ویڈیو میں تو چلے آج دکھائی دیتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیا سے ہو آپ سے پیاریتنا میرے ازباد بات بنواز ہے ہم آپ سے بھی کمیل کرتی ہوں آپ کے ایک درے ویڈیو میں بہت سارے کامنٹس آ رہا تھا کہ ماروفہ آپ نا شہر کولکتہ کا دیزام مارکٹ میں دکھائے جو کی کولکتہ کے اس پرانے ٹیو مارکٹ میں ہے تو میں نے سوچا کہ چلے بہت زیادہ پرانا ہوتیل ہے مطلب ریسٹرانٹ ہے اور ابھی دیسے رینویٹ بھی کرا دیا گیا ہے میں نے سوچا کہ چلے ایک بار آپ لوگوں کو چھوڑا سا ویڈیو بنا کر یہاں گا شیئر کرتے ہیں اور یہاں کا کیا کھانا ہوگی رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو دکھائیں آئیے یہ ہے یہاں کا مینیو کارڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ اس میں چینجمنٹس آیا ہے بھائی بچپن سے ہم لوگ تو کافی زیادہ نظام پیلے سائے ہیں اور یہ سپرانٹ کا کافی زیادہ فیموس مارکٹ ہے ٹک ہے تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکرین شوٹ کر کے آپ لوگ دیکھ لیجے گا احمد صاحب بیٹے ہوئے سامنے اور یہاں بہت سارے پرانے پرانے تصویروں کو لگا کے رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ تب دیکھی سکتے ہیں اب فالکتہ کا نظام پلیس کے لیے میرے پاس بہت زیادہ میسیجز آ رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ چھوڑا سا وڈیو یہاں کا بنا دیا ہے ٹک ہے تو آپ دیکھی سکتے ہیں یہ جو آپ لوگ پیچھے والا علاقہ دیکھ رہے ہو یہ جو پیچھے کا طرف دیکھ رہے ہو آپ لوگ یہ ایک دم نیو بنایا ہے اس سے پہلے نظام ہوتل صرف اتنا ہی ہوا کرتا تھا یہ سیٹنگ آرینجمنٹس ہے یہاں کا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہے دن کے وقت تو ابھی ہم لوگوں نے سوچا کہ دن کو تو لنچ کرے ہی ہم لوگ نکلے دیں گھر سے بڑا شاپنگ بھی کرنا تھا اور میں نے احمد صاحب سے کہا کہ بہت دن سے میرے جو بیور سے وہ کہہ رہے تھے تو ایک چھوٹا سوڑے بنا کر آپ لوگوں کو پتاک شیئر کریں یہ پورے تصویر یہاں پہ لگا کے رکھا گیا ہے جانسے کہ آپ لوگوں کو سب دیکھی سکتے ہیں اور دیکوریشن پر بس ٹھیک ہے اور صاحب ہوتل جو ہے وہ پہلے ایسا بلکل نہیں ہوا کرتا تھا یہ ابھی نیو لیڈیگوریٹ یہاں پہ ہوا ہے آلویس بزی لوگوں نے اپنے لئے آرڈر کر دیا ہے اور یہاں گفر نہیں کیونکہ کافی زیادہ پیموس ہے میں اپنے پاپا کے ساتھ یہاں اکثر آیا کر دی اور ہم لوگ جب رمضان کے دوران یہاں آتے ہیں تو کفتار کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ ہمارا یہی نیزام ہوتل ہوا کرتا تھا ابھی ہمارا رول آتا ہے اور جو کچھ بھی آتا ہے ناچتے میں تو تاریخیز آپ لوگوں کو یہاں کریں کہ شیئر سوڑے کے ایڈر بنے رہیے گا اور ضرور دیں گے آپ لوگوں کو ریمیون کا نیزام ہوتل ہوا یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بھئی کالکتا یہ بہت زیادہ پرانا ہوتل ہے اس وجہ سے اس کو ایسے ڈیکوریٹ کر کے رکھا گیا ہے اور لوگ تو یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم چلتی پرتی مارکٹ کے بیچ بیچ ہے نیزام پیلیس ہم لوگوں نے مانگایا ہے ایک ایک رول کیونکہ احمد صاحب وہاں لنچ کر چکے ہیں اور میری زبردستی ابھی ہوتل میں آئے ہیں یہاں پر کیونکہ مجھے بنانا تھا یہاں کا ویڈیو تو میں نے کہا کہ جب آئے ہیں تو یہاں پر کچھ سامان بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فالدو میں آکر بیٹھ جاؤ اور پھر ہوتل کا ویڈیو بنانے لگ جاؤ تھوڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے تب ہی ویڈیو بنے گا تو اس لئے ابھی زبردستی احمد صاحب کھائیں گے رول اور پھر مجھے تو بھوک لگا ہے کیونکہ میں نے لنچ کیا تھا تقریبا ڈھائی بجے اور ابھی قریبا بج رہے ہیں شام کے ساڑے چھے تو ٹھیک ہے ابھی کیسا ہے احمد صاحب اب بتائیے دل سے بتائیے کیونکہ میرے آڈینس نے پوچھا تھا کہ نظام پیلیس کا کھانا ہے اور کیا پہلے کے جیسا ہے یا نہیں آپ نے تو پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہے جب آپ کالکتہ نیو نیو آئے تھے اچھا ہے 1932 میں کھولا تھا کب کھولا تھا 1932 میں یہ والا ہوتل کھولا تھا اور یہ ہم لوگوں نے منگایا ہے یہاں پر کسری پھرنی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کافی زیادہ خوبصورت ٹھیک ہے آسم تو میں بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسا ہے کچھا لگ رہا ہے پرکرے پراثر ہے کھرسپی ہے اندر میں اندر میں بھائی کباب اور ایک بھائی کباب بہت سے زیادہ ٹیسٹ ہے اللہ پیچھے پیچھے موسیقی 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 جو بھی پاسٹ ہے یہ بلک کرتا ہے اچھا ہے کافی تیسٹی ہے وہی پرانا والا تیسٹ کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ بندر لگ رہا ہے رمضان والا رائزہ ہے کیسا لگ رہا آپ کو کرنک کرنک تیسٹی لاسٹ ٹائم ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو چاپ پرانڈا تیسٹ کر کے گئے تھے وہ بھی کافی زیادہ مزا تھا یہاں کا ٹککا بریانی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور میں اسے کوئی بھی طریقے کا پروموشن نہیں کر رہی ہوں جو سچ باتیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور جب ہی بھی آپ آئے گے تو نظام میں ہمیشہ لوگوں کو پاؤ گے کیونکہ یہ ایک دم مارکٹ کے بلکل بچو بیچ ہے اور یہ کافی زیادہ پرانا ہوتل جس کے وجہ سے لوگ یہاں پر آنا جانا کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں ہم لوگوں نے اپنا کوڈنگ کر لیا ہے کپلیٹ اور آپ لوگوں کو رکھیوں بھی دے دیا ہے نظام پالیس بھی گھما گھما گھا دیا ہے اور اگر ہمیشہ لوگوں کو بچھا لگا ہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھیٹ کریں تو چلیے بیسے کو دوسرے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں نظام پالیس کا یہ لوکیشن ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یو پی بیہار اس کے جسٹ بسائیڈ میں یہ دیکھیں نظامز وہاں پہ اور یہ بھی یو پی بیہار کافی زیادہ فیمس ریسٹورانٹ ہے اور یہ پورا نیو مارکٹ کے پیشے والا علاقہ ہے ٹھیک ہے اب بھائی پرنٹس نظامز سے کھا پی کر جب ہم لوگ باہر نکلے تو سامنے آپ لوگ تو نظارہ دیکھی سکتے ہو نیو مارکٹ ہوتا ہے نظامز کا لوکیشن کافی زیادہ زبردست ہوتا ہے کیونکہ بھائی نظام جو ہے وہ پورے مارکٹ علاقے کے بیچوں بیچ میں ہیں جو میرے بانڈ کیلکشن بھائی بہن ہیں جو میرے کالکتہ واسی ہیں ان لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا نظامز کا لوکیشن لیکن بہت ایسے میرے ویورز جو آؤٹ آف کالکتہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آؤٹ آف انڈیا سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو میں بتا دوں ایسے ساوگ مارکٹ نیو مارکٹ کے بلکل پیچھے میں نظامز ہے جو کی بہت زیادہ پرانا ہے اور کارپوریشن کے بلکل سامنے نظامز ہے اس کے بلکل پاس میں یو پی بیہار ہوتیل ہے میرے پاس بہت دنوں سے کامنٹ آ رہے تھے کہ معروفہ آپ کالکتہ کی بلاغر ہو تو آپ کیوں نہیں کالکتہ کہ پرانا پرانا جو ریسٹرانٹ سے وہ ہم لوگوں کو ایکسپلور کر کے دکھاتے ہیں بھائی بہن میرے میرے چینل درگاہ مزار کے اوپر بیزڈ ہے تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ایسے ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بنا کر دوں گی لیکن ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے ساتھ کومنٹ میں نے صرف یہی دیکھا ہے یو پی بیہار کا بنا دیجئے میں نے سوچا آپ لوگ یو پی بیہار مجھے بھیج رہے ہیں نہیں پھر پتہ لگا کہ یو پی بیہار ریسٹرانٹ کا آپ لوگ بتا رہے ہیں اس کے بعد میں بہت سارا کومنٹ آیا کہ آپ نظام کا ہی بنا دے تو چلے میں نے سوچا کہ نظام یو پی بیہار دونوں بگل بگل میں ہیں آج میں نے ون ٹو تری کر کے دیکھا تو نظام کے اوپر آیا تو میں نے نظام کا ویڈیو بنا دیا نیو مارکٹ علم دلیلہ آنا جانا ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے شہر کولکتہ گوان آبی پیمز مارکٹ ہے نیو مارکٹ جو کہ ابھی کافی زیادہ فاکا فاکس ہے کیونکہ بانگلہ دیشی جو ہے وہ ابھی کان آنا جو ہے یہاں پہ نیو مارکٹ کم کی ہے مطلب انڈیا آنا ان کا تھوڑا کم ہوا ہے جس وجہ سے میں کولکتہ میں بھی بھیڑ کم دیکھ رہی ہوں بزار بزاروں میں دیکھیں آپ لوگ خودی اگرنا تو آپ کوئی بھی دن آ جاؤ ہمیشہ آپ کو بھیڑ ہی بھیڑ ملے گا لیکن ابھی پوجہ اگدم آنے والا ہے اور پوجہ میں مارکٹ کا یہ حال ہے میں خود دیکھ کر حیرت ہوں چلے پھر کسی دن اگر آنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یوپی بیہار والا ہوتل بھی دکھاؤں گی تلال ہم لوگوں کو خریداری بھی کرنا تھا کیونکہ نیو مارکٹ ہم لوگ نظامز کو ایکسپلور کرنے کے ارادے سے نہیں پہنچے تھے وہاں پر ہم لوگ کچھ خریداری کرنے ہی پہنچے تھے میں نے سوچا کہ چلے بھوک بھی لگا ہے اور اس کے بعد میں نظامز کا بہت زیادہ کومنٹ بھی آ رہا تھا تو نظام یوپی بیہار کے اوپر ون ٹو تری کر کے نظام کے اوپر آیا اب مجھے دعاوں میں یاد رکھی کہ آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو آل میں ہٹ کر لے ایسے ہی پرانے کال کتب یہ آپ لوگوں کو دکھی جائیں گے میری چینل پر درگاہ مزار کے ویڈیوز تو ہمیشہ الحمدللہ لاتی رہتی ہوں اور کہیں اور کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیں دیکھیں کتنا کیوٹ کیوٹ سے ہے ویری بیوٹیفل ایسے سوفٹ ٹوئیز نا آپ کو شروراہ میکنڈ کے بلکل باہر میں ہی دیکھنے کو ملیں گے بچے لے کر جاؤ گے نا تو ایک دو سوفٹ ٹوئیز تو خرید کر ہی واپس لوٹ ہوگے کیونکہ بچے نہیں ماننے والے بینہ سوفٹ ٹوئیز خریدے آسم تو چلے یہ سب تو جاری رہے گا چلتا ہی رہے گا اب مجھے اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں بائی بائی ٹیک کر اور اللہ حافظ